آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی ٹوکری خرید کر لاتے ہیں تو اکثر اس کے سراخ بند ہوتے ہیں اب ہم زیادہ تر ٹوکریوں کا استعمال چیزوں کو واش کرنے کے لیے کرتے ہیں اگر ان کے سراخ بند ہوں تو ان پر لگائے گے پیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ضائع کر دیئے ہیں آج میں آپ کو ایسے زبدہ سٹیپ بتاؤں گی جس سے اب آپ اس کے سراخوں کو کھول سکیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے کاویا اس کو میں گرم کر کے اس ٹوکری کے سراخ کھولوں گی اگر آپ کے گھر میں کاویا وغیرہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی نوکیلی چیز کے ساتھ اس کے سراخ کھول سکتے ہیں میرے پاس کاویا موجود تھا اس لیے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں اسے آپ آسانی سے اس ٹوکری کے سراخوں کو کھول لیں گے اکثر اگر سیل لگی ہو تو ہم چیزیں خرید کر لے آتے ہیں جن کی کوالٹی بھی اچھی ہو اس طرح کی تین ٹوکریوں مجھے صرف تین سو رپے میں ملی ہیں ان کا پیک بنا ہوا تھا اور کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اس لیے میں ان کو کم پرائز میں لے آئے ان سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے یہ تین سائز کی ہیں ایک سب سے چھوٹی دوسری اس سے بڑی اور تیسری سب سے بڑی اس کو ہم مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے سراخ کھول لیے ہیں تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے پیسے بچانے والی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں کہیں پر جانا ہو پکنک بغیرہ کے لیے تو ہم چھوٹی کو لازمی ساتھ لے کر جاتے ہیں لیکن جب ہم اس کو بیگ میں ایسے ہی رکھ دیں تو بیگ پر کٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے آج میں آپ کو ایسی زبردست ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ جہاں پھر بھی اس کو لے کر جائیں گے تو اس سے آپ کا بیگ بلکل محفوظ رہے گا تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک ٹیشو رول کا خالی رول اس کو آپ نے چھوٹی پر لگا کر چیک کرنا ہے اگر رول تھوڑا سا بڑا ہو تو اوپر سے اس کو فول کر دیں اور اگر بڑا نہیں ہے تو آپ نے رول کو دبا کر اس کے ایک طرف گروہ لگا کر اس کو بند کر دینا ہے تو یہ ہمارا زبردستہ ارگنائزر بن جائے گا جس میں ہم اپنی چھوٹی کو آرگنائز کر سکیں گے اب آپ نے اس میں چھوٹی کو رکھ کر اوپر سے ربر بین لگا دینی ہے تاکہ چھوٹی باہر نہ نکلے اب آپ اس چھوٹی کو جیسے مرضی اپنے بیگ میں رکھیں اب یہ آپ کے بیگ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی آپ صرف ایک دفعہ اس کو بنا کر رکھ لیں یہ آرگنائزر آپ کے ہر دفعہ کام آئے گا تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ چیزوں کو فرائے کرنے کے بعد اس میں بہت سے ذرے رہ جاتے ہیں پھر ہم اس آئل کا استعمال نہیں کر سکتے جس طرح کی اب آئل وغیرہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اس لیے اس کو ضائع کرنے کا دل بھی نہیں کرتا آج میں آپ کو ایسے زبردست سے ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ اس کو پھر سے استعمال کر سکیں گے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک روئی کا ٹکڑا اس کو آپ نے ہاتھوں سے کھول لینا ہے روئی کے ٹکڑے کا استعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اگر نچوڑ کر آئل نکالیں تو سارا آئل باہر آ جاتا ہے اور اس سے ضائع بھی نہیں ہوتا اور روئی آپ نے صاف ستری ہی لینی ہے اب ہم اس روئی کو چائے کی چھلنی میں رکھیں گے اور اس میں آئل ڈال دیں گے اگر آئل زیادہ ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اسی طرح سے ہم سارے آئل کو چھان لیں گے ہمیں بار بار استعمال کیے ہوئے آئل کو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر اس میں خطرناک قسم کے بیکٹیریاں پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت ہی سنگین قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں اس لیے ایک سے دو بار چیز کو فرائے کرنے کے بعد اس آئل کو ضائع کر دیں یا پھر اتنا آئل ڈالیں کہ دوبارہ آپ کو ری یوز ہی نہ کرنا پڑے اب ہم سارے آئل کو ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کیلئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ سارا آئل صاف ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کے سارے ذرے اس چلنی میں آ گئے ہیں اور صاف آئل نیچے کنٹینر میں چلا گیا ہے اب ہم اس روئی کو نیچوڑ کر اس میں سے بھی سارا آئل نکال لیں گے تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے اب آپ اس آئل کو کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کر فریج میں رکھیں اور اس کو ایک ہی دفعہ میں استعمال کر لیں جس سے آپ بہت سے بیماریوں سے بچ سکیں گے یہ ٹپ میری آج آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے آپ نکسہ دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے باڈی لوشن کو بھی ہم کہیں پر بھی لے کر جاتے ہیں اس کے پمپ سے لوشن نکل کر ہمارا بیگ گندہ ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک آسان سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کا بیگ کبھی بھی گندہ نہیں ہوگا چاہے آپ اس کو ایسے ہی بیگ میں کیوں نہ رکھ دیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اس کے کیپ کو کھول کر باہر نکال کر اس کو پمپ کر کے بوتل میں سارے باڈی لوشن کو ڈال دینا ہے کیونکہ جو بھی اس کے پائپ میں لوشن ہوگا وہ سارا بوتل میں چلا جائے گا پھر آپ اس کو بند کر کے جہاں پر مرضی رکھیں اس میں سے بلکل بھی لوشن باہر نہیں آئے گا میں آپ کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں اس میں سے بلکل بھی لوشن نہیں نکل رہا تو ہے نہ کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں آج میں آپ کو یہ سارے لائنز ساف کر کے دکھاؤں گی تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے باڈی سپری جا پھر کوئی بھی پرفیوم اس کے ساتھ آپ نے ان لائنز کو ساف کرنا ہے اس طرح سے سپری کرتے جائیں اور اپنے فرنیچر کو کسی کپڑے کے ساتھ ساف کرتے جائیں اگر ٹیشو پیپر موجود ہو تو آپ ٹیشو پیپر کبھی استعمال کر سکتے ہیں فرنیچر وغیرہ بھی آج کل بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اس لئے یہ روز روز تو نہیں نہ بن سکتے اس لئے اس کی کیئر لازمی کرنی چاہیے اور خاص طور پر بچوں سے تو ان کو لازمی دور رکھنا چاہیے کیونکہ آج کل کے بچے تو بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہیں اس لئے ان سے ہر چیز کو بچانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی آسانی سے لائنوں کو ساف کر رہی ہوں اس پر ہماری زیادہ محنت بھی نہیں لگ رہی اور جس پرفیوم کا ہم استعمال کر رہی ہیں اس سے آپ کا سارا روم مہک جائے گا تو میں نے تقریباً ہر جگہ سے دیکھ کر ان کو ساف کر لیا ہے تو ہے نہ کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری اس طرح کی اجوائن سے ریلیٹڈ ہے آپ نکسہ دیکھا ہوگا کہ بارشوں کے موسم میں اجوائن میں بھی بہت جلد کیڑے پڑ جاتے ہیں اگر ہم ان کی صفائی نہ کریں تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ اس کو ساف کرنے کی ٹپ شیئر کروں گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو آٹا چھاننے والی چھنے سے چھان لینا ہے اس طرح سے چھاننے سے اس کی ساری دھول مٹی نیچے نکل جائے گی اکثر ہم اجوائن کا استعمال پکوڑوں میں سموسوں میں اور بھی بہت سے کھانوں میں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے حازمے کو ٹھیک کرتی ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں بہت سے لوگ اس کو واش کر کے استعمال کرتے ہیں لیکن واش کرنے سے ایک تو یہ ضائع ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کی غزائیت بھی ختم ہو جاتی ہے آپ اگر اس طریقے سے چھان کر اس کو کنٹینر میں ڈال کر رکھیں گے تو یہ بلکل ٹھیک رہے گی آپ جس کنٹینر میں اس کو ڈالیں بس ایک بات کا دھیان رکھیں کہ وہ مکمل خوشک ہو اس میں ذرا سے بھی نمی نہ ہو کیونکہ اگر اس میں نمی ہوئی تو آپ کی اجوائن خراب ہو جائے اور اس میں کیڑے پڑ جائیں گے جب بھی آپ نے اس کو کھانے میں استعمال کرنا ہو تو ہاتھوں سے مسل کر ڈال لیں اس طرح سے اس کے ذائقے میں بھی فرق نہیں آئے گا تو ہے نا یہ بھی کتنے کمال کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں آج میں آپ کو اس کے سمیل ختم کر دکھاؤں گی تو اس کے لئے سب میری چینل کو سب 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 مجھے چیزوں کو مکس کر لیا ہے اگر ہم لیں چائے کی چلنی اس میں اس کو ڈال کر کمیز کے ان حصوں پر سب 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 جہاں سب 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 کر اس کو پھلا کر چھوڑ دینا ہے تقریبا دس منٹ کے لئے اور ہاں آپ ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اور بھی آپ کے لئے اچھے چیز ویڈیوز لے کر آئیں جن سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں تو ہم نے اچھی طرح سے پاوڈر کو سپرنکل کر دیا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ہم آپ سے ملتے ہیں اب ہم اس کمیز کو کسی کپڑے کے ساتھ ساف کر دیں گے یا پھر جھٹک کر ساف کر دیں تو یہ کمیز مکمل ساف ہو جائے گی یہ ڈپ میری آج آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے یہ اس طرح کی چوڑیوں سے related ہے اکثر ہم اپنے کپڑوں سے matching چوڑیاں لے کر آتے ہیں اور ان پر glitter لگا ہوتا ہے جب ہم functions بغیرہ پر کپڑے پہن کر جاتی ہیں تو ان کا glitter اتر کر ہمارے کپڑوں ہمارے face پر لگ جاتا ہے آج میں آپ کو بہت آسان سی دس منٹ کے لیے ان چوڑیوں کو ایسے ہی pressure ککر میں رہنے دینا ہے تو دس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سے چوڑیوں کو نکال لیں گے اور جہاں پر مرضی خوش کر کے رکھیں اب آپ کی چوڑیاں بلکل محفوظ رہیں گی تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں